دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسٹرونارس یعنی خلابازوں کو اپنا پسینہ اور یورین کیوں پینا پڑتا ہے اور کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کو انجیکشن بازو اور پشت پر ہی کیوں لگائے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک لڑکی سب سے پہلے ایک مرد میں کیا دیکھتی ہے اس طرح کے امیزنگ قسم کے فیکٹس کو جاننے کے لیے بنے رہے ہیں ویڈیو کے اینڈ تک اسلام علیکم گئیز میں ہوں ندیم پٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل پٹی اوفیشل دوستو آپ نے پلاسٹک سرجری کا نام تو سنا ہوگا مگر آپ یہ ضرور سوچتے ہوں گے کہ پلاسٹک سرجری میں پلاسٹک استعمال کیا جاتا ہے مگر یہ غلط ہے دوستو پلاسٹک سرجری میں جسم کے کسی ایک حصے کی سکن کو کاٹ کر کسی دوسری حصے پر لگا دیے جاتا تھا جو کہ پرانے وقتوں میں کیا جاتا تھا اور آج گل اس کام کے لیے مختلف قسم کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں دوستو مائیکل جیکشن اور بہت سے بڑے بڑے سٹاروں نے پلاسٹک سرجری کروا رکھی ہے دوستو کیا آپ نے کسی ایسی فلائٹ کو دیکھا ہے جو کہ صرف اور صرف پرندوں کے لیے وہ کروائی گئی ہو اگر نہیں تو آپ کو بتاتا چلوں کہ ایرابین کنٹریز میں لوگ اپنے پرندوں سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں اور اگر انہیں کہیں بھی لمبے عرصے کے لیے جانا ہو تو وہ اپنے پرندوں کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹاماٹر ہمارے کھانوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے مگر شروع شروع میں یورپین لوگ ٹاماٹر کھانے سے بہت ڈرتے تھے کیونکہ وہ اسے ایک اسم کا پویزن سمجھے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ کسی ملک کی سازش سے بنایا گیا ہے کیونکہ سرخ رنگ کو ڈینجر کی علامہ سمجھ جاتا تھا دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسٹرونوٹس کو اپنا یورین اور پسینہ کیوں پینا پڑتا ہے دوستو آئی ایس ایس میں پانچ سو ایمل پانی لے جانے کا خرچ چھیں لاکھ سے بیس لاکھ تک ہوتا ہے اس لیے آئی ایس ایس میں ہر بار فریش ویٹر پہنچانا کافی یوز لیس سمجھ جاتا ہے جس کی وجہ سے ایسٹرونوٹس کو اپنے یورین کو ریسائیکل کر کے پانی بنا کر پینا پڑتا ہے دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انجیکشن ہمارے بازو یا پشت پر ہی کیوں لگائے جاتے ہیں دوستو کچھ انجیکشن ہمارے بازو اور کچھ ہماری پشت پر ہی لگائے جاتے ہیں جو انجیکشن آپ کے بازو میں لگائے جاتے ہیں ان کی وسکوستی بہت کم ہوتی ہے اور وہ ایزلی خون میں مکس ہو جاتے ہیں اور جو انجیکشن آپ کے پشت پر لگائے جاتے ہیں ان کی وسکوستی زیادہ ہوتی ہے اور وہ بازو والے انجیکشن کے رسبت زیادہ گاڑے اور طاقت میں بھی زیادہ ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ خون میں جلدی مکس نہیں ہو پاتے اور ان سے کافی زیادہ درد بھی محسوس ہوتا ہے دوستو اس تصویر کو دیکھئے جو کہ آپ کو حیران کر دے گی اس تصویر میں دکھائے گئے پتل درخت کی ٹینیا ساتھ میں موجود ایک بڑے درخت سے جڑ گئی تھی اور اسے نیچے سے کٹنے پر بھی وہ درخت زندہ رہا کیونکہ اسے تمام غزہ بڑے درخت سے ہی مل رہی تھی دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے لمبا ٹیسٹ میچ کون سا تھا اور اسے کن ٹیموں نے کھیلا تھا دوستو یہ میچ سال انیس سو ترانوے میں ساؤت افریقہ اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا گیا تھا جو کہ لگتار بارہ دن تک چاری رہا اور آخر کار اسے ٹرا کر دیا گیا اور اسے دنیا کا سب سے لمبا ٹیسٹ میچ بھی مانا جاتا ہے دوستو کیا آپ نے کبھی کسی لڑکی کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلی نظر میں اس لڑکی میں کیا دیکھا اور کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک لڑکی جب کسی انسان کو دیکھتی ہے تو اس کی سب سے پہلی نظر کہاں پڑتی ہے جنیوا یونیورسٹی آف سائنس کے مطابق اگر ایک انسان بہت موٹا ہے اور اس کا پیٹ باہر نکلا ہوا ہے تو لڑکی کی سب سے پہلی نظر اس کے پیٹ پر پڑتی ہے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہیئر سٹائلنگ ہر مرد اور عورت کے لیے بہت ہی ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا آپ جانتے ہیں کہ پانچ سے دس بار یوز کی گئی کنگی میں کتنی گندگی اور بیکٹیریاں کٹھے ہو جاتے ہیں اگر نہیں تو اس کنگی کی بہت ہی نزدیک سے لی گئی ویڈیو کو ضرور دیکھئے دوستو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بچے نے اپنے ایک ٹیسٹ میں ایک نیگلر بوم کو بنانے کا طریقہ لکھ دیا جو کہ ہر طرح سے بلکل پرفیکٹ تھا اور کالج والوں نے اس طریقے کو ایف بی آئی کے حوالے کر دیا تھا اور اس بچے کا نام جون اریسٹوٹل تھا جس کے بعد اس کی بیاد صلائیتوں کے باعث ایک ریسرچ لیبارٹری میں جاب پر رکھ لیا گیا دوستو آپ میں کونسی صلائیت ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ